اسلام علیکم وائس ڈیلی کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جنت سے اتارے گئے ایک پتھر حجرِ اسود کی جو بیت اللہ کی زینت ہے اور خواتین حضرات وہ واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ جب حجرِ اسود کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی تو سینکڑوں لوگوں نے اس کا کیا موجزہ دیکھا لیکن اس سے قبل کہ جنت کے پتھر کا یہ موجزہ مناظر سمیت آپ تک تفصیلاً پہنچایا جائے ایک یادہانی کروانی ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور یوں اپلوڈ ہونے والی ہر اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے گی دوستو حجرِ اسود دراصل عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے حجرِ اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے اور جو بھی مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ تواف کرتے ہوئے ہر بار حجرِ اسود کو بوسا دیں اگر حجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسا دیا جا سکتا ہے جس کو استلام کہتے ہیں اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوارِ کعبہ میں نصب کیا تھا خواتین حضرات حجرِ اسود اس وقت تین بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے یہ ٹکڑے اندازاں ڈھائی فٹ کتر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا ایک خول بنا ہوا ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں کم از کم چھے ایسے واقعات ملتے ہیں جب حجرِ اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ایک ایسا ہی واقعہ آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں جب حجرِ اسود کو چوری کیا گیا تو پھر وہاں پر موجود سینکڑوں لوگوں نے اس جنت کے پتھر کا کیا موجزہ ملاحظہ کیا تبری کی کتاب تاریخِ مکہ میں یہ واقعہ درج ہے کہ ساتھ زلحج تین سو اٹھارہ ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا خوف و حراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بیت اللہ بھی نہ ہو سکا کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا اسی ابو طاہر کرمتی نے حجرِ اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر بللہ نے ابو طاہر کے ساتھ فیصلہ کیا اور تیس ہزار دینار دیئے تب حجرِ اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا یہ واپسی تین سو انتالیس ہجری کو ہوئی گویا کہ بائیس سال تک خانہ کعبہ حجرِ اسود سے خالی رہا جب فیصلہ ہوا کہ حجرِ اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہِ وقت نے ایک بہت بڑے آلِ محدث عبداللہ کو حجرِ اسود کی وصولی کے لیے ایک وفق کے ساتھ بحرین بجوا دیا یہ واقعہ علامہ سیوتی کی روایت سے اس طرح نکل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں حجرِ اسود کو ان کے حوالے کیا جانا تھا تو ان کے لیے پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجرِ اسود ہے اسے لے جائیں محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ حجرِ اسود میں دو نشانیاں ہیں اگر اس میں یہ دو نشانیاں پائی گئیں تو یہی حجرِ اسود ہوگا ورنہ ہم اسے نہیں لے جائیں گے ایک نشانی تو یہ کہ یہ پتھر ڈوبتا نہیں ہے اور دوسری یہ کہ جنت کے اس پتھر کو آگ بھی گرم نہیں کر سکتی چنانچہ اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو یہ ڈوب گیا اور پھر جب آگ میں ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا یہاں تک کہ پھٹ گیا محدث عبداللہ نے فوراں فرمایا کہ یہ ہمارا حجرِ اسود نہیں ہے اسی طرح اس بادشاہ کے کہنے پر جب دوسرا پتھر لائیا گیا تو اس کے ساتھ بھی یہی عمل دہرایا گیا وہ بھی پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا محدث عبداللہ نے اسرار کیا کہ ہم اصل حجرِ اسود لیں گے پھر اس وقت اصل حجرِ اسود لائیا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو تھنڈا نکلا اور پھر پانی میں ڈالا گیا تو کہا جاتا ہے کہ وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیننے لگا تو محدث عبداللہ نے وہی پر فرمایا کہ یہی ہمارا حجرِ اسود ہے اور یہی خانہِ کعبہ کی زینت ہے یہی جنت والا پتھر ہے تبری کی کتاب تاریخِ مکہ میں درج ہے کہ جب اس حجرِ اسود کو مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ خانہ کعبہ پہنچنا شروع کر دیا اس اونٹنی میں زبردست قوت آگئی اس لیے کہ حجرِ اسود اپنے مرکز یعنی بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بہرین لے جایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا حتیٰ کہ بہرین پہنچنے تک چالیس اونٹ اس کے بوجھ تلے مر گئے لیکن خواتین حضرات یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ جب کسی شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ اسے حجرِ اسود کا مالک ہونا چاہیے چنانچہ حجرِ اسود کو بیت اللہ سے جدا کر دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق تاریخ میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے حجرِ اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی تاریخ میں آتا ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناحہ نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے قابہ میں رکھے ہوئے دو سونے کے ہرن اور اس کے ساتھ ساتھ حجرِ اسود کو بھی قابہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کونے میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچھ کر گئے اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھئے کہ یہ پتھر زیادہ عرصہ زمزم کے کونے میں نہیں رہا جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجرِ اسود کو زمزم کے کونے میں چھپا رہے تھے تو ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا چنانچہ اس عورت کی نشان دہی پر حجرِ اسود کو زمزم کے کونے سے بازیاب کرا لیا گیا اس کے بعد حجرِ اسود پر حملے کا اگلا واقعہ سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے کلہاڑے سے حجرِ اسود پر کاری ضرب لگائی جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گنونی کاروائی دیکھ رہا تھا چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجرِ اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی حجرِ اسود پر چوتھا حملہ تب ہوا جب سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے چھے پیروکاروں کو مکہ بیجا جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک سنہرِ بالوں والا طویل قد و قامت والا انسان تھا اور وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لائیا تھا اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابر توڑ تین ضربے حجرِ اسود پر لگا ڈالی جس سے اس کی کچھ کرسیاں اڑی وہ ہزیانی کیفیت میں آل فال بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ماذا اللہ جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے کا تب تک سکون سے نہ بیٹھے گا بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ تعالی کی مدد آن پہنچی اور گڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا دو سو آج سے تقریباً پانچ سو سال قبل حجرِ اسود پر ایک اور حملہ ہوا جب ایک غیر عرب بشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجرِ اسود کو ایک ضرب لگا دی اس وقت کا ایک شہزادہ شہزادہ نصیر مطاف میں مجود تھا جس نے اسے فوری طور سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور حجرِ اسود کی حفاظت کی اور تاریخ میں حجرِ اسود کو چوری کرنے یا اسے نقصان پہنچانے کا آخری واقعہ آج سے تقریباً ستر سال قبل پیش آیا جب ایک افغانی بشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجرِ اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا تو کعبہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کاروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی اس کے بعد 28 ربی الاول سن 1351 ہجری میں شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا جو اس فاطر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا بس وہ وقت تھا اور آج کا دن سعودی حکام حجر اسوت کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتے رہتے ہیں آج خاص حجر اسوت کی حفاظت کے لیے 24 کے قریب گارڈز ہر وقت موجود ہوتے ہیں ان میں سے ہر محافظ کے ذمہ ایک گھنٹہ حجر اسوت کے پاس کھڑے ہونا ہوتا ہے یوں 24 گھنٹے حجر اسوت پر نگاہ رہتی ہے حجر اسوت کے ان 24 محافظوں کو اس طرح چونا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر کوئی سیکیورٹی اور زائرین کو مینج کرنے کے حوالے سے ممتاز مقام رکھتا ہے دوستو اس کے علاوہ بھی سعودی حکومت کی جانب سے حجر اسوت کو محفوظ بنانے کے لیے ہر دو سال بعد ایک خاص حفاظتی مرحلے سے گزارا جاتا ہے حجر اسوت کی صفائی سترائی اور اس کی مرمت کا کام فیصل بن محمد بن محمود بدر کے ذمہ ہے فیصل نے یہ کام اپنے اباؤ اجزاد سے سیکھا ہے جو نسل درد نسل ان کے منتقل ہوا ہے ان کے اباؤ اجزاد خانہ کعبہ کی مرمت کی مسلسل سعادت حاصل کرنے والے خاندانوں میں شامل ہیں فیصل نے بتایا کہ مسلسل چھونے گرمی اور دیگر عوامل کی وجہ سے حجر اسوت متاثر ضرور ہوتا ہے اور اب جبکہ سب کو معلوم ہے کہ حجر اسوت دراصل آٹھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا مجموعہ ہے جن میں ایک بڑا ٹکڑا دو اور چھوٹا ٹکڑا ایک سینٹی میٹر ہے ان تمام ٹکڑوں کو درختوں سے حاصل ہونے والے ایک خوشبودار مادے کی مدد سے جوڑا گیا ہے چنانچہ اس کی مضبوطی جانچنے کے لیے اور حجر اسوت کی دیکھ بال کے لیے دو سال میں ایک بار کم از کم گھنٹے یا دو گھنٹے کے لیے اس کو حفاظتی مرحلے سے گزارا جاتا ہے اور جہاں کہیں اس کے اندر کسی جگہ کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے اس کی مرمت کر دی جاتی ہے اور اسی مسلسل سیکیورٹی اور دیکھ بال ہی کی مرحون منت ہے کہ گزشتہ کئی اشروں میں حجر اسوت کے تقدس کو پامال کرنے کا کوئی بھی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنائے اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تازہ کرنے کی توفیق بکشے کہ ہم تواف کرتے ہوئے حجر اسوت کو اپنے ہونٹوں سے چون سکیں ہمارے تمام دوستوں میں سے جس جس کے دل کی یہی صدا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں وائس ڈیلی کی ٹیم کو پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی اپیسوڈ ضرور پسند آئی ہوگی اظہار پسندید کی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے لائک اور شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز مستقبل میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بن جائیے بہت جلد کسی اور معلوماتی موضوع کو زیرے بحث لائیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی